اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم دال ہم نے پانچ سے چھ گھنٹے کے لیے بھگو کے رکھ دی تھی یہ ایک پو دال ہے اور اس میں ہم ڈال دیں گے چکن اور اس میں چند مسالے ڈال دیں گے لیسا ندرک پیاز ہری مرچیں اور کھڑا گرم مسالہ یہ تمام گرم مسالہ ہم نے ایک ایک پیس لے لیا ہے نمک مرچ حلدی دھنیا پاوڈر اور گرم مسالہ یہ سب بھی ہم نے حضبے ذائقہ ڈالے ہیں کچھ لوگ ذرا تیکھا پسند کرتے ہیں وہ تیکھا ڈال لیں جو لائٹ پسند کرتے ہیں وہ تھوڑے مسالے اپنے حساب سے کم ڈال لیں اسے مکس کریں گے اور ککر لگا دیں گے ککر اتنا لگانا ہے کہ دال بہت اچھی طرح سے گل جائے کچھنی رہنی چاہیے چکن تو خیر گل ہی جائے گا وہ تو جلدی تیار ہو جاتا ہے ڈال ہماری گل گئی تھی اسے ہم نے سیل کے اوپر بہت اچھی طرح سے پیس لیا ہے اور کچھ بوٹیاں ہم نے نکال کے رکھیں ہی تھی وہ لیدہ سے ہم نے ریشہ کر کے رکھ لیا ہے اور اس میں ہم نے تھوڑی سی ہری مرچیں دھنیا اور پودینہ سبس یہ ڈال دیا ہے اسے مکس کریں گے بہت اچھی طرح اسی انو کار لانا ہے مکس مکس بیٹر جو ہے نا یہ تھنڈا ہو چکا ہوگا ہے شامی کباب تو ہم کھاتے ہی رہتے ہیں آج ہم تھوڑا سا ذائقہ چینج کریں گے سٹفٹ شامی کباب بنائیں گے یا شکم پوری کباب بنائیں گے اس میں مختلف چیزیں بھری جاتی ہیں چیز یا دہی اور پیاز اور تھوڑا سا دھنیا پودینہ سٹفنگ میں مختلف چیزیں استعمال کی جاتی ہیں آج ہم ڈالیں گے اس میں ایگ ایگ ہم نے پورا نہیں ڈالنا اس کے ہم نے پیس کیے ہوئے ہیں پہلے ہم نے ایک لے لینا ہے شامی کباب باریک سا بنانا ہے پھر دوسرا ایک کباب بنائیں گے ایک ٹکی یہ بھی بنا لیں گے اس کے اوپر ہم یہ ایک پیس رکھتے ہیں گے انڈے کا اور دوسرا کباب بنا کر تو اس کے اوپر لگائیں گے یہ دیکھیں اس کا مو جوڑ دیں گے پریس کریں گے اچھے سے تاکہ انڈا جو ہے نا باہر نہ نکل کے بھاگ جائے تو یہ دیکھیں جی اس طرح ہم نے یہ تمام جو ہے تیار کر لینے ہیں ایک روایتی ریسپی سے ذرا ہٹ کے بن جائے تو اس کا ایک ذائقہ بھی چینج ہو جاتا ہے اور ایک مزہ بھی دبالا ہو جاتا ہے تو ریسپی جتنی سمپل ہوگی بنانے میں اتنی ہی آسان ہوگی اور کھانے میں اتنی ہی مزے دار ہوگی تو سمپل آسان اور مزے دار ریسپی کے لیے پلیز میرے ساتھ رہیں اب بھی اسے ضرور ٹرائی کریں شکیناً آپ کو بھی پسند آئیں گے اور آپ کے گھر والوں کو بھی پسند آئیں گے یہ دیکھیں جی ہم نے تیار کر لی ہیں ایلو تکو اور ہم اس کو فرائی کرنا شروع کرتے ہیں انڈے میں اسے ڈپ کریں گے ڈوبے شو بے لواں آنگے فرائی پر ہم نے رکھا ہوا تھا گرم ہونے کے لیے اور تھوڑا سا اوئل بھی ڈال دیا ہوا تھا اوئل ہم نے بس تھوڑا سا ہی ڈالا ہے اور اب ہم اسے پلٹیں گے اتنے ہی شامی کباب ڈالیں جتنے آرام سے اس میں آجیں اور آپ منیج بھی کر لیں اے تو کچھ بہتے ہی جڑا نا کما پھر آرہے آسانو چلیں جی اسے بھی پلٹتے ہیں اور اسی طرح ہم سارے نکال لیں گے آپ کو یہ میری ریسپی پسند آئے تو پلیز اسے لائک سبسکرائب اور شیئر کریں تھانکس فور واشنگ انجوائے کریں اللہ حافظ اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم کوکر میں ہم نے دال ڈال دیا جو کہ پانچ سے چھ گھنٹے کے لیے بھیگی ہوئی ہے اس میں ہم نے چکن بھی ڈال دیا گھر کے چند کھڑے مسالے ڈال دیا لیسان ادھرک کا پیسٹ ایک پیاز ہری مرچے تین سے چار عدد اور ایک ایک دو دو پیس تمام ہول گرم مسالے کے اور ہسپیز زائقہ ہم نے گھر کے یہ مسالے لے لینے آئے ہلدی نمک مرچ گرم مسالہ پاوڈر دھنیا پاوڈر بلیک پیپر اور اسے سب کو مکس کر کے ہم نے کوکر لگا دینا ہے کوکر اتنی دیر لگانا ہے کہ ڈال گل جائے چکن نے تو گل ہی جانا ہے تو یہ دیکھیں جی چیک کریں جو پانی رہ گیا ہے اس کو ہم خوش کریں گے اور اس کے بعد ہم نے اسے سل بٹے کے اوپر پیس لیا ہوا ہے اس میں چند ہم نے بوٹیاں نکال کے لیدہ کی تھی کچھ ساتھ ہی پیس لی تھی اور کچھ لیدہ کر کے اس کا ریشہ بنایا ہے اور نکال کے اس میں ڈال دیا اور ہرا دھنیا اور ہری مرچیں اس میں ہم نے ڈال دیا ہے یہ بھی حسبے ذائق ہے اسے اچھے سے مکس کر لیں گے ہم ریشے والے شامی کباب بنانے لگے ہیں ویسے تو جب سیل کے اوپر یہ مسالہ پچھتا ہے تو کباب ویسے ہی ریشے والے ہو جاتے ہیں لیکن لیدہ سے ہم نے چکن کے ریشے بنا کر بھی ڈال دیے ہوئے ہیں تو لینجی اب ہم نے سٹارٹ کر دیا ہے اس کی ٹکیاں بنانا شیب آپ اپنی مرضی سے دیں موٹی یا پتلی سائز بھی آپ چتنا پسند کرتے ہیں ہم ایک درمیانہ سائز رکھیں گے نہ بہت زیادہ بڑا نہ بہت زیادہ چھوٹا نہ بہت زیادہ موٹا اور نہ ہی پتلا تو ریسپی جتنی سیمپل ہوگی بنانے میں اتنی ہی آسان ہوگی اور کھانے میں اتنی ہی مزے دار ہوگی سیمپل آسان اور مزے دار ریسپیز کے لیے پلیز میرے ساتھ رہیں یہ بلکل لو بجٹ ریسپیز ہوتی ہیں میری کوئی بھی زیادہ آپ کے بجٹ کے اوپر بھاری نہیں پڑتی اسی طرح ہم سارے بنا لیں گے یہ دیکھیں کہ تیار ہوگے اب ہم نے دوسری طرف انڈا پھینٹ لینے اس کا اچھے سے جھاگ بنا لیں گے فرائپن چولے کے اوپر رکھا ہوا ہے اس میں ہم نے اویل بھی ڈال دیا ہوا ہے اور اس میں اب ہم ایکے کر کے شامی کباب لگانا شروع کریں گے جتنے ایزی آجائیں اور جتنے آپ صحیح سے ہینڈل کر لیں اتنے ہی کباب اس میں ڈال لیں ان کو اب ہم پلٹ دیں گے ہلکے سے سیکھ لگنے کے بعد آپ نے صرف انڈا ہی پکانا ہے تو آپ کو یہ میری ریسپی پسند آئے تو پلیز اسے لائک سبسکرائب اور شیئر کریں اب ہم اسے نکال لیں گے باقی کے بھی شامی کباب ہم اسی طرح سے فرائی کر کے نکالیں گے ڈش آؤٹ کرتے ہیں تھانکس فور واشنگ اللہ حافظ اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ہمارے پاس کیمہ آ گیا ہے اونٹ کے گوشت کا تو اب اسے ہم کس طرح کھائیں یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کیونکہ یہ گوشت تو ہم عام روٹین میں کھاتے نہیں اور ہمارے موں کو بھی نہیں لگا ہوتا تو اس کا آسان حل یہ ہے کیمہ یہ ہے ایک کلو اور ایک پاو دال چنے کی ہم نے چار سے پانچ گھنٹے بھگو کے رکھ دی اس میں پیاس لیسن اور ادھرک ڈال دیا مسالے ڈال رہے ہیں نمک میٹچ حلدی یہ سب گوشت کے حساب سے یا حضب زائقہ ہے دھنیا پاوڈر اور گرم مسالہ پاوڈر یہ دیکھ رہے ہیں ہم نے اس میں کوئی کھڑا مسالہ نہیں ڈالا لیکن اگر آپ ہر چیز کو صحیح طریقے سے کھوک کرتے ہیں اور کھوک نہیں کھوک تو آپ یقین کریں ہر چیز مزیدار بنتی ہے ضروری نہیں ہے کہ اس میں ہائی فائی مسالے ہو یا یہ سب کچھ ہو چلیں جی اب ہم اسے مکس کر کے کوکر لگا دیں گے اور کوکر ہم نے دس سے بارہ منٹ کے بعد کھول لیا تو یہ دیکھیں پانی بلکل خوشک ہوا ہو گیا اور دال بھی گل چکی ہے لیکن دال بلکل حلوہ نہیں ہوئی اب ہم اسے پیسنے لگے ہیں یہ سل ہے اب ایک ہو جی میں ذرا ہورپا سے لگی ہے اس ہاں تو یہ سلتے حملہ ہو گیا پریکٹس ہو رہی ہے خیر ابھی ہم انہیں ہٹائیں گے اور اسے میں خود پیسوں گی تو رات کو ہمارے ساتھ یہ مسئلہ ہو گیا کہ لائٹ جو ہے نا کباب بناتے ہوئے چلی گئی اور کیمرے سے بھی پتا نہیں چل رہا تھا کیونکہ بارش بہت تیز ہو رہی تھی اسی کی کیتا پھر ٹکیاں تکار دیتا حملہ سب نے برگر منگوائے برگر بنا کے کھا لے یہ کچھ ہم نے صبح صرف دکھانے کے لیے اور ویڈیو بنانے کے لیے تھوڑا سا مسالہ چھوڑ دیا ہوا تھا کباب کا اب ہم یہ بنانے لگیا ہیں راتی بچے ہی کچھ نہیں سب کھا پی گئے ذرا نے کسی بچے کو پتا چلا کسی بڑے کو پتا چلا کہ یہ جو ہے اونٹ کا گوشت ہے ٹھیک ہے تو یہ ہم کچھ کباب جو ہے تیار کر کے فرائی کریں گے اور صرف آپ کے سامنے پیش کریں گے صرف دکھانے کے لیے تو لیں ایک کباب ہم نے تھوڑا سا ہمارے پاس چیز پڑا ہوا تھا وہ ڈال دیا ہے تو یہ چیز کی سٹفنگ والا کباب جو ہے وہ ہم تیار کریں گے اے ویسے میں آہاں بھی کھانا جائے آپ پس دگا لیں اب یہ ایک ٹپ ہے جو آپ سے شیئر کروں گی کہ رات کو ہم نے یہ رکھ دیا تھا فریج میں صبح نکالا تو یہ تھوڑا سا خوشک ہوا ہوا تھا تو ہم نے اسے ہلکا ہلکا سا ہاتھ پانی گیلا کر کے اور چھنٹا لگا لگا کے کباب کی شکل دے لیا اور تیار کر لیا تو اگر اس طرح آپ کے ساتھ بھی ہو تو آپ نے گھبرانا نہیں ہے آرام سے کباب تیار کریں ہلکا سا پانی کا چھنٹا لگا کے تو اب ہم اسے انڈے میں ڈبوئیں گے انڈے چلواواں گے گھوتے اور بناواں گے مزے دار جائے کباب تو ریسپی جتنی سمپل ہوگی پنانے میں اتنی آسان اور کھانے میں مزے دار ہوگی یہ ہم نے کباب ڈال دیئے انہیں ہم تھوڑا سا کک ہونے پر پلٹ لیں گے تو سمپل مزے دار اور آسان ریسپیز کے لیے پلیز میرے ساتھ رہیں یہ دیکھیں جی اسے ہم چینج کر رہے ہیں اور پھر ہم انہیں تھوڑا سا اوپر کریں گے اور باقی کے کباب بھی لگا لیں گے سارا کباب تو تیار ہے بس جو ہم نے انڈہ ہے اسی کو پکانا ہے اوپر کرتے ہیں نیچے دوسرے کباب رکھتے ہیں یہ میں نے چیز والا رکھ دیا دوسرا ایک سادھا رکھ دیا اور یہ ایک چھوٹو سا گولو مولو سا رکھ دیا یہ تھوڑا سا رہ گیا تھا تو ہم نے اس کا ایک چھوٹا سا کباب تیار کر لیا چلیں جی ان کو بھی پلٹتے ہیں اور اسے نکال لیتے ہیں تو آپ کے پاس بھی اگر اونٹ کا گوشت آ جاتا ہے تو آپ اس کے شامی کباب بنا کر کھائیں ویسے یہ گوشت ہم نے مانگ کے لیا تھا کیونکہ اونٹ کا گوشت کھانا سواب ہے اور زندگی میں ضرور ایک دو مرتبہ کھائیں اگر آپ کو موقع ملتا ہے تیلو جی کباب تیار ہو گئے اسی ویسے ہی پلٹ چے رکھ دے جا رہے تھا جدو غور کی تھا دیکھو جی ایک بہترین جیا ڈیزین بن گیا ہے ٹرٹل تھا تو آپ کو میری یہ ریسپی پسند آئے تو پلیز اسے لائک سبسکرائب اور شیئر کریں تھینکس فور واشنگ اللہ حافظ